میں میٹرک میں تھی میری منگنی پھپو کے بیٹے سے کر دی گئی میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے اب وہ امام مسجد ہے میں کالی سی ہوں بلکل بھی خوبصورت نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں میں صحت مند تندرست ہوں منگنی کے بعد پھپو کا بیٹا دبائی چلا گیا وہ پیسے کمانے لگا دو سال تک میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا اب وہ کے موبائل پہ کبھی فون کرتا تو میں بھی کبھی کبھی اس سے بات کر لیتی پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا میں بیئے کر رہی تھی وہ چھٹی لے کر گھر آیا ہوا تھا کچھ دن بعد ہمارے گھر آیا لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا وہ گورا چٹا خوبصورت تھا اور میں کالی سی کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سلتا ہے یوں کہلے وہ میرے دل پہ خنجر چلا رہا تھا بلا وجہ مجھ سے علج پڑا انجام یہ ہوا مجھے چھوڑ گیا مانگنی ٹوٹ گئی میں بہت روئی میرے ابو نے جب پپو سے بات کی تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے ساف ساف کہہ دیا کہ ان کے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے اب وہ بیروں نے ملک کماتا ہے وہ کسی گوری چٹی لڑکی سے بیعہ کرنا چاہتا ہے میرے ابو ان سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے بس سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا مجھے اپنے کالے ہونے پہ غصہ آنے لگا میں اللہ سے شکوا کرتی میں کالی کیوں ہوں میں بدصورت کیوں ہوں میں بہت روتی تھی ایک ماہ بعد اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی بلکل ہور کی ماند وہ دونوں ایک جیسے خوبصورت تھے خیر میں رو کر چپ ہو گئی میں کالی سے یونیورسٹی چلی گئی میرے لئے رشتے آتے تو تھے لیکن میری صورت دیکھ کر مجھے ہر بار رجل کر دیا جاتا پھر ایسا وقت آ گیا میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی ہر وقت کتابوں میں گم رہتی میری زندگی کتابوں میں ڈوٹ چکی تھی پڑھنا پڑھنا اور بس پڑھنا کزن کی شادی کو ایک سال گزر گیا تھا ہمارا آنا جانا بھی کم تھا اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا ساتھ اس کی بیوی بھی تھی دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں نے پیلا سوٹ پہنا تھا میرے پاس آیا ساتھ اس کی بیوی تھی ہاتھ ملا کر میں نے مسکراہت سے اس کا ویلکم کیا میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو میری بیوی ہے نا بلکل پری جیسی پھر تنس کرتے ہوئے بولا یہ کون سے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے بلکل الگ لگ رہی ہو میری آنگ سے انجانہ سا آنسو گرا میں خاموش ہو گئی وہ ہس رہا تھا میندھی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی میں بہت روئی تھی اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ مجھے بہت درد دے رہا تھا میں ماسٹرز کر رہی تھی میں دن رات پڑھتی رہی محنت کرنے لگی میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا تلاک والا لڑکا ہے تو کوئی کہتا پانچ بچوں کا باپ ہے تو کوئی ساٹھ سال کا بڑا سب رشتے آئے میرے لئے لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں بابا نے میرا بہت ساتھ دیا بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا تھا بابا میرا درست سمجھتے تھے بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے کچھ ماہ بعد سنا اس نے اپنی بیوی کو بوخت مارا اور اس کا بازو توڑ دیا میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی میں ماسٹرز کے ساتھ ساتھ وقالت بھی پڑھنے لگی بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں بابا جان کا خواب بھلا میں کیسے نہ پورا کرتی میں وقالت کی پڑھائی کرنے لگی ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار مخلے والے سب باتیں کرنے لگے کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑی ہو رہی ہے جلدی سے کسی کے ساتھ شادی کر دے لیکن بابا میری ڈھال تھے وہ مجھے پڑھاتے رہے بابا بوڑے ہو گئے تھے ہم صرف دو بہنیں تھیں ایک مجھ سے چھوٹی ہے وہ خوبصورت تھی اس کے لئے اچھا رشتہ آیا تو بابا نے اس کی شادی کر دی جب میں نے وقالت کا امتحان پاس کر لیا اس دن امی ابو بہت روئے تھے امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی خوش کوئی بھی نہ تھا اگر کوئی خوش تھا تو صرف میرے امی اور ابو ابو میرا ماتھا چون کر بولے میری بچی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا اس دن چچا اور تایا ہمارے گھر آئے ہوئے تھے بابا سے کہنے لگے وقیل ہی بنی ہے کون سا جج لگ گئی ہے اب اس کی شادی کروا دو بس وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے جج بننا تین سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا میں سیول جج بن گئی مجھے گھر ملا گاڑی ملی گھر میں نوکر تھے ہماری غربت کے دن ختم ہو گئے تھے جج بننے کے بعد مجھ پہ ایک راز کھلا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے کب کا بیچ دیا تھا مطلب میری پڑھائی کی خاطر اب ہم اپنے مکان میں کرائے دار تھے جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی نے مجھے پرپوس کیا میرے گھر والوں کی رضا مندی سے میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میرے ہم سفر بن گئے اللہ تعالی نے مجھے بہت عزت بکشی میں شکر ادا نہیں کر سکتی نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہے خیر وقت کا تماشا یہ ہے کہ ایک دن میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی اچانک میرے سامنے ایک وقیل آیا کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے یہ طلاق لینا چاہتی ہے میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میرے کزن کی بیوی تھی وہ کزن جس نے مجھے چار سال کی منگنے کے بعد چھوڑ دیا تھا کیس پہ سمات ہوئی وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی اگلی پیشی پہ اس کے شوہر کو بھی بلوا لیا وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ میرے سامنے کٹھہرے میں کھڑا تھا نظریں جھکائے میں نے دل پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اے اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے میں نے اس سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے کتنا روئی تھی اگر میں اس کی ہم سفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بن گئی ہوں اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا وہ میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا تھا اس کے ماں باپ بھی میرے سامنے کھڑے شرمندہ تھے میں نے دونوں کو سمجھایا صلح کروائی اور گھر آباد کرنے کا کہا کزن میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کر وعدہ کرنے لگا کہ اب میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا پھر وہ جھکی ہوئی نظروں سے مجھ سے کچھ کہنے لگا تھا کہ میں اٹھ کر چلی گئی باہر میرے شہر میرا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر بعد میں اپنے شہر کے ساتھ ایک بڑی گاڑی میں سوار ہوئی تو وہ بائک کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ سجدہ ریز تھی میں سب لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں خود پہ بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ کے کیے ہر فیصلے پہ راضی رہو کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ میں آپ سب کے سامنے ہوں نہ ہی اپنی خوبصورت اور کالی بھی لیکن آج ایک سیول جج ہوں میں میں آپ سب کی طرح ہوں رونا دھونا بند کرو ہمت کرو خود کو پہچانو اپنی قسمت خود بناو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے موسیقی موسیقی